السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہے ہم ایک نئے چپٹر سٹارٹ کرنے جائے ہیں اور اس ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے انزائنس ہم نے بائیوالی ٹیولز دوسرا چپٹر سائی یا بائیو کیمسٹری اسی کی بیسی کرنے پانٹی گویشن ہے یہ انزائن کو انہیں یہ بھی بائیوالی ٹیولز کے اندر آتے ہیں لیکن اگر اس کا چپٹر ہے تو ہم اس کو الگ سے ڈسکس کریں پیٹے اس ٹیٹر کے اندر ہم انزائنس اس کی کریکٹریسٹکس انزائنس کا میلنیزم اف ایکشن اور انزائنس کے اوپر کون سے افیکٹ تک اثر انداز ہوتے ہیں اور آخر پہ ہم بڑھیں ہیں کہ وہ کون سے سبسٹانسز ہیں جو انزائنس کی ایکٹیویٹی کو بلاغ کرتے ہیں مطلب انہیویٹرز کو ہم ڈسکس کریں یہ تین چار اٹامک ہے اس ٹیٹر میں سب سے پہلے پیٹے ہم دیکھتے ہیں انزائنس کی ڈیفیلیشن انزائنس انزائنس ہیں جو انزائنس بسئلی بلاغ کرتے ہیں انتاکام کیا ہوتا ہے ان کی ایکشنسی تُگڑا ہے لیکن یہ ہاتھ انزائن کوئی ایک مخصوص ریاکشن کے لیے سپیس ٹھیک ہوتا ہے بیٹے جب ہی انزائن کی بات آئے تو آپ نے صحیح میں رکھتا ہے کہ یہ پروٹینز اندیجر ہوتے ہیں جب ہم پروٹین کی بات کریں گے تو پروٹین امائل ایسر سے بڑھ گی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انزائنز جو ہے کمپوزیشن میں امائل ایسر سے ہوتے ہیں کیونکہ امائل ایسر سے بڑھاتے ہیں ہم نے جب ٹو کے اندر پروٹینز کی کلاسیفکیشن کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں پہ جو گلوپلل پروٹینز تھی اس کے ایزامپل میں ہم نے انزائنز کی ڈسکس کیا تھا تو انزائنز جو ہے پروٹین ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ کمائل ایسر سے سکتا ہے اب یہ ہم نے اس کی نیمیشن سے پڑھا کی ہے کہ بائیو کیمکل ریکشن جو سپیڑا تھا بیٹے عقد یہ بائیو کیمکل ریکشن کا مطلب میٹاپنیزم ہے اگر بائیو کیمکل ریکشن انزائن کی بھر موجودگی میں ہوں گے تو وہ ریکشن سلو ہوں گے اگر وہ ریکشن سلو ہوں گے تو سلو سپیڈ آف ریکشن کے ساتھ لائف جو ہے کہتے ہو ایمپوسیبل ہوتی ہے اسی لیب ویڈ آوٹ اس انزائنز دہ ریکشن کو پروسیڈ ایک بھر گلوز کی میکنگ دہ لائف ایمپوسیبل اس کے بعد بیٹے کا ہم اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ انزائنزہ پروٹینیلیشن اگر وہ پروٹین کے بانے ہیں تو ہمائیو ایسٹس جو ہیں وہ ملتوں پروٹینز بناتے ہیں انزائنزہ پر کمپوسٹ آف ہنٹریڈز اور ہمائیو ایسٹس سیکل پی تعداد ہوں ہمائیو ایسٹس انزائنز دگر ہیں دیز ہمائیو ایسٹس کیا ہمائیو ایسٹس کی خلیب آتے ہیں پھر پھر فولڈک ہے اور ہمائیو ایسٹس کو ہمائیو ایسٹس کی خلیب آتے ہیں پھر ایک گلوڈر سمیٹری بڑھتی ہے جو گلوڈر پروٹینز ہے بتائم ہونے کا اب پھر جو انزائن ہوتا ہے احلائیو ایسٹس پوری انزائن لے اس کی جگر کو مرہیے والا جیسے پہ کنسڈر کردھو یہاں پہ آگر ایک چیز نہیں آتا اٹیش ہے اب وہ جیس جسنے انزائن کے ساتھ آ کر آ اٹیش ہو رہا ہے ایسے سبشیرٹ کہتے ہیں اور جس جگر کے اوپر ایسی اکٹیو سائٹ تو سکیٹریٹی ایکٹیوٹی is restricted to a small portion of structure اور سبسٹریٹ کو حدًا ریعت teilweise with the molecule called substrate attached to the active site as written in a group where the molecule project is now way to identify how to count altered kırméli choke after the small amount of moleculePre timely uniquement میں ہماری جو لیسٹ ہیں وہ انزائن کی سویٹی اس کی جو گلوپلر شیف ہوتی ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں یہ ٹیرام کے اندر انزائن دیکھا گیا ہے انزائن کے ہمارے قیمتے جائے گیا ہے اوبر سبسٹیٹ ہے جس نے آکر اڈیجلا انزائن کے ساتھ اور جس جگر کے پر اڈیجلا قیل کے ساتھ ایکٹیو سائٹ میں نے اچھو کی ہے اب بیٹے ہم نے یہ بڑھا کہ مکمل طور پر انزائن پروٹنیس کے بڑھنے ہیں لیکن بیٹے ہیں بعضوںuição کا انزائن کو پراک بپر فنکشن کرنے کے Ram bechٹ کو فارم کرنے کے لیے that nonperteen part of the enzyme that is very important for the function of the enzyme is called her self-factor اب core factor جو رہے ہیں بعضوں sł65 اس کے ح подарم میں بپڑٹنس دیکھنے یہ رول دیکھنے تو یہ parcefallen بپریش پر ہے تو اس کے درج کے طور پر بپڑا کرchild ہے between the substate and the reactor یہاں تم ڈیار کر رہے ہیں جس شماعیم in reminded ڈیار کر رہے ہیں جانب وہ واچھوگی اب知道 انڈرکی اپ مسوار فر взوارہ شخصے بار کچھ س Official تین پر ادار گائیں است اور وہیم یقین کر رہے ہیں ان restsلیلہ سے قوبروں کو کریں گے آئکٹی ویڈا کریں گے ان으면ے مسارکہ کنن abruptly کریں is اس کو تروز ہیونے رہے ہیں اس کو اس پھارے ہیں بہن假م قابل سب پھارے ہیں ملےربے لیلے دے پھرsama اور کوئی نیک ہے زنگز میں اس طرف سے دوسری طرح پروسٹیٹک رو اگر نانپروٹین پارٹ کووالٹی فرناند ہوگا مصوبتی سے دیٹیٹیجے بلن نہیں ہوں تو that نانپروٹین پارٹ کووالٹی فرناند is called as Prostatic رو اکنی سان کے اکرپل سائٹور پروین انسانن جو ہے یہ ہے جو اس دین پروین انسان عرف پروستاتک رو تیسرین جو بیٹی کوئے کوئے جاندی بہت اکرپر انسان ہے کوئے انسان بسیگلی وائٹمینٹ فکرین اچھا ہے ویٹامیٹس ڈیرنیٹس کا کا مطلب یہ ہے%, جو چیز سی بائٹمیٹ سے اصل کی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ pro lambda Warren's are the derivative of vitamins because the vitamins are used as a rober jaką formation of coal enzyme اب یہ new enzyme ڈنن BreatheYouIt is jo hallucin sponsored with par جو یہ اسےructم پرارٹی نہ پرک جو نے لوزری اٹیجن ہیں اگر یہ لوز لا تیجن ہے جو اس کا مطلب یہ ہےchi یہ کوئی ڈی دیکشوں ہے کے بالتے کئی علم ہو جائے اگر ایک بارحکی پرشاکی اس دول ٹھیکی جاتا پر ایک بھی انکرال کی بانٹ نودی گنیا اور ٹھیکیجların اگرامよう کی بانٹ نودی گنسی کے سرنید ہمیم کرنیا کمائی ایسا نودی گنیا ہے ہم آہی بانٹ آل دونی آہی بانٹ نودی گنی کردنے دنچہ پر انکرالشکی رکھنے گنے جاتا ہے کہ آہی ایسا بانٹ آہوی سیدی گی گھر میڈا کھنے بانٹی پر ایک بانٹ آی خود کردنے گا dispensers کے coureau! اچواس انتقار الدول will close again and again انندوں کو خورا ہوتے امید famam貨 ٹھٹر پر سکتہ! بیٹر پٹے انسائن کی تو ٹائپس ہیں چ من اکڑنشمنٹ اکڑ پٹے فٹر کھنا انزائیب کے اس چیپٹر میں کو فیکٹر کی بات ہے یا لفظ ہے تو آپ نے ذہن رکھنا کہ اس کا مطلب نان پروٹین پارٹ ہے نان پروٹین پارٹ میں ہم نے کو فیکٹر کی تیر ٹائپز پڑی ہیں ایک ٹیٹیپیٹر، سٹیکٹو اور کو انزائیب تو ہم نے کو فیکٹر کی بیس کے اوپر انزائیب کی ٹائپز پر بسکس کر رہے ہیں اب انزائیب کی ایسی ٹائپ جس کے اندر کو فیکٹر یا نان پروٹین پارٹ نہیں ہوگا اس کو ہم کہیں گے ایکو انزائیب ہم نے پیچھے پڑا کہ انزائیب کو پروپل یا نارکل فنکشن پرفارم کرنے کیلئے نان پروٹین پارٹ ہی ضرور ہے اگر نارکل پروٹین پارٹ نہیں ہوگا تو بیٹے انزائیب اپنا پروپل پرفارم نہیں کر سکتے گا دیٹ انزائیب ایسی انزائیب جس کے اندر کو سٹیکٹر یا پور انزائیب کو کوئی اپنا پروپل یا ملکل پروپل یا ایکو انزائیب یہ بیٹے صرف اور صرف پروٹین کی اوپر مشتل رہتا ہے اور یہ این ایکٹر انزائیب ہوتا ہے اگر ہم mee بھٹیں میری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ ایک mt ایک انہاری پر چیزونڈ کے اطلال ہے تو اس کے ایک پر پر چیزونڈ ہے ایک ہوگا جاتے ہیں لیکن اسے دقائق کیا اسے کے اطلال میں کنید د leggا ہے اٹھے آگے کے م作بے کیا یہ نسلوڈ ہے تو آگے گھر کیا گھر ڈیوڈ ری فرم کیا گھر کر دی تو اسے کامی پر دیگر سوڈ ہے اگر یہ فاؤ کر دی ہوں گھر تو کسی میں بڑے گھر ایک ایک تصال میں ہے اور ایک تصال کے پر آگے جو لیویڈ سینس کے اندر انزائن پرویوز ہوتے ہیں اور غیپے یا لیئے سائٹ آف پروڈکشن کے استعمال ہوتے ہیں اب اٹرک فارک مرحب لی امڈرک کی دیلویڈانی نویڈیس کنیز ہے اس طرح بیٹی اندار سینلا ریڈیشن کی نیزستعمال ہوتے ہیں وہ مائٹو پارٹیون کے اندر کرتے ہیں ایسے پروڈین جو پروڈین کی تیاری کی استعمال ہوتے ہیں وہ ریڈر، کنیز کے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اچھی قائد جو ہے وہ پوٹیکسلی ڈیمیج ہے اور دیکھ اپنی اصل ہاتھ میں ریلیز ہوتا ہے مساف کے بار پر اس کی پیٹم پر ہے جو پیپسل ہے کیا پاورفول ڈیجسٹی انزائی ہے اگر یہ ایکٹیو فارم ہو جائے تو اس ہے کہ انٹرل سٹرکچر اس کو دیسٹرائی فارم اس لیے جی اپنی ایکٹیو فارم اپسیلن فارم میں ریلیز ہوتا ہے انزائی. جی پھر اسے ہیں کہ انشاع میں اپنی ایکٹیوusoenix RNAش بدد چاہے۔ یہ سوا کیا انزائیوز ہوتا ہے کہ انزائیو ڈی torture کے اندر آپ کو اختین پر کیسو ہوتا ہے اب میں جئاوے ریلے واران تک قAPت�ר ہوتا ہے اب میں صورتک کر سانے آئے تو انزائیو، کہ انزائیو مات بڑی doisڈزن کے دھن کریں صورتک کر سانے، ٹورسکی کرسکے کر سایا ہوتا ہے جیسے انزائیو سے ہوتا ہوتا ہے اس کا آسٹر کر کٹ گی بہت ہے ہے اپنے The nature and end properties of the end product جو نیچر ہے جو فصوصی کرتا ہے end product کی مویلسی کی پیسے ہیں اب دکھو ہم نے کہا کہ انزائیت بہت نماغ ہے سمار موڈ آف انزائیم کے تیمکے Accelerated Chemical Reaction پیٹے یہ سپیزر کے سیٹر ہی اپنے ایکشن بہت سپیسیفک ہوتے ہیں سینگل انزائیم کے کمائزیت بہت سینگل ریکشن اور گروپ آف اریجیلیٹڈ ریکشن اس کے پاس یہ سنسیٹی بہت سنسیٹی تیسیو پہ حساس ہوتے ہیں اگر خودا صاحب یہی پیچین جاھے جب کمپریچر پر چین جاہے یہ سمسیٹ کنسنٹریشن ہیں سامن زائی بہل میں ہے بوف اپنی جاریٹ اپ نیچھیں ایکشن کو بڑھاتے ہیں ہم لو ایک الالرڈجی آف ایکٹیویشن یہ الالرڈجی آف ایکٹیویشن کو تانمک اپ دیتے ہیں یہ سمری میں انکری تھی کہ پرابرارٹی پرابرٹی يہو ایس انزائیم اس کا بہت امیارہ چیزیں ہم نے پڑی ہیں کو سیٹوس کی ڈیسنیشن اور اس کی امپورٹرسٹر کچھ جاتا ہے بس کچھ کوئی ویر کوئی ایزائن سا کاک سائے کچھ کوئی ویر ایزائن سا کیا کوئی ایزائن سا کچھ آپ کی ایزائن سا کیا ہے ان سیکرو سپرٹاکی جو لوکیشن اپنی ایزائن سے ہے جو سیٹوسیس کیلئے ایزائن سے باتا ہے دوسرے بیٹے کو ڈیفنیشیئٹ کچھتے ہیں what is the difference between every enzyme and whole enzyme جہو دید ہے کہ explain the types of enzyme on the basis of the types of co-factors تو یہ جو co-factors ہے یعنیر کی types بہت امپورٹ ہے پھر types of enzymes پھر آپ کی دور کے اندر جیلو باکس میں کرکٹسلک کے ساتھ جو دیا ہو رہا ہے why enzymes are secreted in their inactive form وہ اپنی اصلی حال میں کیوں نہیں ہوتے وہ inactive form میں کیوں ہوتے ہیں تو یہ ماں بیٹے ہیں ہمارا آج کا topic جو important questions میں بڑھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتائیں تو next lecture تک کے لئے اجازت دیں جیے بس اللہ